کیا پھل آپ کی شخصیت کے چھپے رازوں سے پردہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہر انسان کی شخصیت اس کی پہچان ہوتی ہے مگر کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ پسندیدہ پھل بھی انسان کی عادتوں کا پتہ دیتے ہیں؟ آپ ہمیں اپنے پسندیدہ پھل کے بارے میں بتائیں پھر ہم آپ کی عادات بتائیں گے کیلہ نرم نزاج لوگوں کو پسند ہوتا ہے ان میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایسے افراد شرمیلے بھی بہت ہوتے ہیں اور لوگ ان سے ناجائز وائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کر لیتے ہیں جبکہ عام کو پسند کرنے والے افراد سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں اور کسی کے کہنے پر اپنی سوچ نہیں بدلتے ایسے افراد ان مشاغل اور لوگوں سے بات کرنا پسند کرتے ہیں جس سے ان کی سمجھداری اور ذہانت واضح ہوتی ہے پپیتے کے دلدادہ لوگ نیڈر ہوتے ہیں اور زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کا مقابلہ آسانی سے کر لیتے ہیں خوش مزاجی ان کی طبیعت کا اہم انصر ہے عملی زندگی میں کامیابی ان کے قدم چونتی ہے اور ہمیشہ صحیح جگہ پر صحیح وقت پر پہنچ جاتے ہیں اور موقع سے فائدہ اٹھانا خود جانتے ہیں اور اگر آپ آلو کے شوقین ہیں تو آپ زندگی کے ہر رنگ سے لطف اندوز ہوتے ہیں جلدی گھل مل جانے والے کھلے دل کے اور جلد ماف کر دینے والے سب کچھ بھول جاتے ہیں جبکہ سیب کو پرسد کرنے والے افراد زبردست شخصیت کے مالک ہوتے ہیں ان کے پاس ہر بات کا جواب موجود ہوتا ہے ایسے لوگ سیرو تفریح پسند کرتے ہیں اور تھوڑا بہت غصہ آ جانا بھی ان کی شخصیت کا حصہ ہے اگر آپ انگور کے شوقین ہیں تو آپ کو غصہ آنے میں دیر نہیں لگتی مگر یہ غصہ جلد ہی ختم بھی ہو جاتا ہے یہ لوگ ہر چیز میں حسن تلاش کرتے ہیں گرم جوشی سے ملنا ان کی عادت میں شامل ہے اسی لیے یہ ہر کسی کے درمیان اچھی شہرت پا لیتے ہیں ایسی شخصیات جن کو مالٹا پسند ہوتا ہے ان میں حمد قوت اور برداشت وافر پائی جاتی ہے اور یہ منزل پر پہنچنے کے قائل ہوتے ہیں یہ شرمیلے ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑوں سے دور بھاگتے ہیں اگر آپ کو اننناس پسند ہے تو آپ اپنا کاروبار اور ملازمت تبدیل کرتے رہتے ہیں شاید اسی وجہ سے قائدانہ صلاحیت کم ہوتی ہے خلوص اور امانداری ان کی نمائی خصوصیات ہیں یہ اگر کسی کو دوست بنا لیں تو زندگی بھر نبھاتے ہیں چیری کے شوقین افراد تصوراتی دنیا میں خوش رہتے ہیں تاہم ان کی تصوراتی دنیا بڑی رنگین ہوتی ہے ایسے افراد اپنے جذبات کا اظہار زیادہ کھل کر نہیں کر پاتے شرمیلے ہوتے ہیں اور قریبی عزیزوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے میں خوش رہتے ہیں خلوں کی یہ تمام خصوصیات محض نفسیات کے کچھ اصولوں پر بنائی گئی ہیں جن کا ہر کسی پر پورا اترنا لازمی نہیں لہٰذا ان خصوصیات کے بنیاد پر اپنے عزیز و اقارق کے بارے میں منفی تاثرات قائم نہ کریں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں شکریہ